اوم شانتی گیارہ سات دو ہجار بیس کی ساکار مرلی میٹھے بچے صدا ایک ہی فکر میں رہو کہ ہمیں اچھی ریتی پڑھ کر اپنے کو راجت لگ دینا ہے پڑھائی سے ہی راجائی ملتی ہے پرشن بچوں کو کس ہلاس میں رہنا ہے دل شکشت نہیں ہونا ہے کیوں اتر صدا یہی ہلاس رہے کہ ہمیں ان لکشمی نرائن جیسا بننا ہے اس کا پرشارت کرنا ہے دل شکست کبھی نہیں ہونا ہے کیونکہ یہ پڑھائی بہت سہج ہے گھر پر میں رہتے بھی پڑھ سکتے ہو اس کی کوئی فیس نہیں ہے لیکن ہمت جرور چاہیے گیت تم ہی ہو ماتا پتا تم ہی ہو اوم شانتی بچوں نے اپنے باپ کی مہیمہ سنی مہیمہ ایک ہی ہے اور کوئی کی مہیمہ گائی نہیں جا سکتی جبکہ برہمہ وشنو شنکر کی بھی کوئی مہیمہ نہیں برہمہ دورہ ستھاپ نہ کراتے شنکر دورہ وناش کراتے ہیں وشنو دورہ پال نہ کراتے ہیں لکشمی نرائن کو ایسا لائک بھی شیو بابا ہی بناتے ہیں ان کی ہی مہیمہ ہے ان کے سوائے پھر کس کی مہیمہ گائی ہے ان کو ایسا بنانے والا ٹیچر نہ ہو تو یہ بھی ایسے نہ بنیں پھر مہیمہ ہے سوریونشی گھرانے کی جو راج کرتے ہیں باپ سنگم پر نہ آئیں تو انہوں کو راجائی بھی مل نہ سکے اور تو کس کی مہیمہ ہے نہیں فورینرز آدھی کوئی کی بھی مہیمہ کرنے کی درکار نہیں مہیمہ ہے ہی صرف ایک کی دوسرا نہ کوئی اونچ تے اونچ شیو بابا ہی ہے ان سے ہی اونچ پد ملتا ہے تو ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا چاہیے اپنے کو راجہ بنانے کے لئے آپے ہی پڑھنا ہے جیسے بیرسٹری پڑھتے ہیں تو اپنے کو پڑھائی سے بیرسٹر بناتے ہیں نا تم بچے جانتے ہو شیو بابا ہم کو پڑھاتے ہیں جو اچھی ریتی پڑھے گا وہی اونچ پد پائے گا نہیں پڑھنے والے پد پا نہ سکے پڑھنے لئے شریمت ملتی ہے مول بات ہے پاون بننے کی جس کے لئے یہ پڑھائی ہے تم جانتے ہو اس سمائے سب کمو پردھان پتت ہیں اچھے و برے منشہ تو ہوتے ہی ہیں پویتر رہنے والے کو اچھا کہا جاتا ہے اچھا پڑھ کر بڑا آدمی بنتا ہے تو مہیمہ ہوتی ہے پرنتو ہے تو سب پتت پتت ہی پتت کی مہیمہ کرتے ہیں ستیوگ میں ہے پاون وہاں کوئی کس کی مہیمہ نہیں کرتے یہاں پویتر سنیاسی بھی ہیں آپویتر گرہستی بھی ہیں تو پویتر کی مہیمہ گائی جاتی ہے وہاں تو یتھا راجارانی تتھا پرجہ ہوتے ہیں اور کوئی دھرم نہیں جس کے لئے پویتر آپویتر کہیں یہاں تو کوئی گرہستیوں کی بھی مہیمہ گاتے رہتے ہیں ان کے لئے جیسے وہی خدا اللہ ہے پرنتو اللہ کو تو پتت پاون لیبریٹر گائیٹ کہا جاتا ہے پھر سب کیسے ہو سکتے ہیں دنیا میں کتنا گھور اندھی آ رہا ہے ابھی تم بچے ہو تو بچوں کو یہاں اونا رہنا چاہیے ہم کو پڑھ کر اپنے کو راجہ بنانا ہے جو اچھی دیتی پرشارت کریں گے وہی راجت لگ پائیں گے بچوں کو ہلاس میں رہنا چاہیے ہم بھی ان لکشمی نارائن جیسے بنیں اس میں مونجنے کی درکار نہیں پرشارت کرنا چاہیے دل شکشت نہیں ہونا چاہیے یہ پڑھائی ایسی ہے کھٹیا پر سوئے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہو بلایت میں رہتے بھی پڑھ سکتے ہو گھر میں رہتے بھی پڑھ سکتے ہو اتنی سہچ پڑھائی ہے مہنت کر اپنے پاپوں کو کاٹنا ہے اور دوسروں کو بھی سمجھانا ہے دوسرے دھرم والوں کو بھی تم سمجھا سکتے ہو کوئی کو بھی یا بتانا ہے تم آتما ہو آتما کا سو دھرم ایک ہی ہے ان میں کوئی فرق نہیں پڑھ سکتا انیک دھرم ہوتے ہیں آتما تو ایک ہی ہے سب ایک ہی باپ کے بچے ہیں آتماوں کو بابا نے اڈاپٹ کیا ہے اس لیے برحمہ مک ونشاولی گائے جاتے ہیں کوئی کو بھی سمجھا سکتے ہو آتما کا باپ کون ہے فارم جو تم بھراتے ہو اس میں بڑا ارث ہے باپ تو جرور ہے نا جس کو یاد بھی کرتے ہیں آتما اپنے باپ کو یاد کرتی ہے آج کل تو بھارت میں کوئی کو بھی فادر کہہ دیتے ہیں میر کو بھی فادر کہیں گے پرانتو آتما کا باپ کون ہے اسے جانتے نہیں ہیں گاتے بھی ہیں تم مات پتہ پرانتو بھا کون ہے کیسے ہیں کچھ بھی پتہ نہیں بھارت میں ہی تم مات پتہ کہہ بلاتے ہیں باپ ہی یہاں آ کر مک ونشاولی رچتے ہیں بھارت کو ہی مدر کنٹری کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں ہی شیو بھابا مات پتہ کے روپ میں پاڑ بجاتے ہیں یہاں ہی بھگوان کو مات پتہ کی روپ میں یاد کرتے ہیں ویدیشوں میں شرف گوڈ فادر کہہ پھولاتے ہیں پرانتو ماتا بھی چاہیے نا جس سے بچوں کو اڈاپٹ کریں پرش بھی اشتری کو اڈاپٹ کرتے ہیں پھر ان سے بچے پیدا ہوتے ہیں رچنا رچی آتی ہے یہاں بھی اس میں پرم پتہ پرماتما باپ پرویش کر اڈاپٹ کرتے ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں اس لیے ان کو مات پتہ کہا جاتا ہے وہ ہے آتماوں کا باپ پھر یہاں آ کر اتپتی کرتے ہیں یہاں تم بچے بنتے ہو تو فادر اور مدر کہا جاتا ہے وہ تو ہے سویٹ ہوم جہاں سب آتماعے رہتی ہیں وہاں بھی باپ کے بگر کوئی لے جانا سکے کوئی بھی ملے تو بولو تم سویٹ ہوم جانا چاہتے ہو پھر پاون جرور بننا پڑے ابھی تم پتے تھو یہ ہے ہی آئرن ایجٹ تمو پردھان دنیا ابھی تم کو جانا ہے واپس گھر آئرن ایجٹ آتماعے تو واپس گھر جانا سکے آتماعے سویٹ ہوم میں پویتر ہی رہتی ہیں تو اب باپ سمجھاتے ہیں باپ کی یاد سے ہی وکرم وناش ہوں گے کوئی بھی دہدھاری کو یاد نہ کرو باپ کو جتنا یاد کریں گے اتنا پاون بنیں گے اور پھر اونچ پت پائیں گے نمبر وار لکشمی نرائن کے چتر پر کوئی کو بھی سمجھانا سہج ہے بھارت میں ان کا راجج تھا یہ جب راجج کرتے تھے تو وشو میں شانتی تھی وشو میں شانتی باپ ہی کر سکتے ہیں اور کوئی کی طاقت نہیں ابھی باپ ہم کو راجیوک سکھلا رہے ہیں نئی دنیا کے لئے راجاؤں کا راجہ کیسے بن سکتے وہ بتلاتے ہیں باپ ہی نولیج فل ہے پرنتو ان میں کونسی نولیج ہے یا کوئی نہیں جانتے سرشتی کے آدھی مند انتی کی ہسٹری جاؤگرفی بے حد کا باپ ہی سناتے ہیں منشے تو کبھی کہیں گے سروے بیاپی ہے یا کہتے ہیں سب کے اندر کو جاننے والا ہے پھر اپنے کو تو کہنا سکے یہ سب باتیں باپ بیٹ سمجھاتے ہیں اچھی ریتی دھارن کر اور حرشت ہونا ہے ان لکشمی ناران کا چطر سدیو حرشت مقبالہ ہی بناتے ہیں سکول میں اونچ درجہ پڑھنے والے کتنا حرشت ہوں گے دوسرے بھی سمجھیں گے یا تو بڑا امتحان پاس کرتے ہیں یا تو بہت بڑی اونچی پڑھائی ہیں فی آدھی کی کوئی بات ہی نہیں صرف حمد کی بات ہے اپنے کو آتما سمجھ باپ کو یاد کرنا ہے جس میں ہی مایہ بگھنے ڈالتی ہیں باپ کہتے ہیں پویتر بنو باپ سے پرتگیا کر پھر مو کالا کر دیتے ہیں بہت جبردست مایہ ہے فیل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا نام نہیں گایا جا سکتا فلانے فلانے شروع سے لے کر بہت اچھے چل رہے ہیں مہمہ گائی جاتی ہے باپ کہتے ہیں اپنے لیے آپے ہی پرشارت کر رازدھانی پرابت کرنی ہے پڑھائی سے اونچ پت پانا ہے یہ ہے ہی راجیوگ پراجہ یوگ نہیں ہے پرانتو پراجہ بھی تو بنیں گے نا شکل اور سروس سے معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا بننے لائک ہیں گھر میں سٹوڈنٹ کی چال چلن سے سمجھ جاتے ہیں یا فرسٹ نمبر میں ہیں یا تھرڈ نمبر میں آئیں گے یہاں بھی ایسے ہیں جب پچھاڑی میں امتحان پورا ہوگا تب تم کو سب ساکشاتکار ہوں گے ساکشاتکار ہونے میں کوئی دیری نہیں لگتی ہے پھر لجہ آئے گی ہم ناپاس ہو گئے ناپاس ہونے والے کو پیار کون کریں گے منوش بائیسکوپ دیکھنے میں خوشی کا انبھاو کرتے ہیں لیکن باپ کہتے ہیں نمبر ون گندہ بنانے والا ہے بائیسکوپ اس میں جانے والے بہت کر کے فیل ہو گر پڑتے ہیں کوئی کوئی فیمیل بھی ایسی ہیں جو بائیسکوپ میں جانے بگر نین نہ آئے بائیسکوپ دیکھنے والے آپ اویتر بننے کا پرشارت جرور کریں گے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے جس میں منوش خوشی سمجھتے ہیں وہ سب دکھ کے لیے ہیں یہ ہے وناشی خوشیاں وناشی خوشی وناشی باپ سے ہی ملتی ہے تم سمجھتے ہو بابا ہم کو ان لکشمی ناراینڈ جیسا بناتے ہیں ویسے آگے تو 21 جنم کے لیے لکھتے تھے ابھی بابا لکھتے ہیں 50-60 جنم کیونکہ دعاپر میں بھی پہلے تو بہت دھنوان سکھی رہتے ہو بھل پتت بنتے ہو تو بھی دھن بہت رہتا ہے یہاں تو بلکل جب تموپردان بنتے ہیں تب دکھ شروع ہوتا ہے پہلے تو سکھی رہتے ہو جب بہت دکھی ہوتے ہو تب باپ آتے ہیں مہا آجمل جیسے پاپیوں کا بھی ادھار کرتے ہیں باپ کہتے ہیں میں سب کو لے جاؤں گا مکتی دھام پھر ستیوک کی راجائی بھی تم کو دیتا ہوں سب کا کلیان تو ہوتا ہے نا سب کو اپنے ٹھکانے پر پہنچا دیتے ہیں شانتی میں و سکھ میں ستیوک میں سب کو سکھ رہتا ہے شانتی دھام میں بھی سکھی رہتے ہیں کہتے ہیں وشو میں شانتی ہو بولو ان لچمی ناراینڈ کا جب راج جتا تو وشو میں شانتی تھی نا دکھ کی بات تو ہو نہیں سکتی نہ دکھ نہ اشانتی یہاں تو گھر گھر میں اشانتی ہے دیش دیش میں اشانتی ہے سارے وشو میں ہی اشانتی ہے کتنے ٹکڑے ٹکڑے ہو پڑے ہیں کتنی فریکشن ہے سو مائل پر بھاشا لگ اب کہتے ہیں بھارت کی پراشین بھاشا سنسکرت ہے اب آدھی سناتن دھرم کا ہی کس کو پتا نہیں تو پھر کیسے کہتے کہ یہ پراشین بھاشا ہے تم بتا سکتے ہو آدھی سناتن دیوی دیوتا دھرم کب تھا تمہارے میں بھی نمبر وار ہیں کوئی تو ڈل ہیڈ بھی ہوتے ہیں دیکھنے میں بھی آتا ہے یہ جیسے پتھر بدھی ہیں اجیان کال میں بھی کہتے ہیں نا ہے بھگوان ان کی بدھی کا تعلق کھولو باپ تم سب بچوں کو گیان کی روشنی دیتے ہیں اس میں تعلق کھلتا جاتا ہے پھر بھی کوئی کوئی کی بدھی کھلتی نہیں کہتے ہیں بابا آپ بدھی وانوں کی بدھی ہو ہمارے پتی کی بدھی کا تعلق کھولو باپ کہتے ہیں اس لیے میں تھوڑے ہی آیا ہوں جو ایک ایک کی بدھی کا تعلق کھولوں پھر تو سب کی بدھی کھل جائیں سب مہراجہ مہرانی بن جائیں ہم کیسے سب کا تعلق کھولیں گے ان کو ستیوگ میں آنا ہی نہیں ہوگا تو ہم کیسے کھولیں گے ڈراما نسار سمیں پر ہی ان کی بدھی کھولے گی میں کیسے کھولوں گا ڈراما کے اوپر بھی ہے نا سب فل پاس تھوڑے ہی ہوتے ہیں سکول میں بھی نمبر وار ہوتے ہیں یہ بھی پڑھائی ہے پرجہ بھی بننا ہے سب کا تعلق کھل جائے تو پرجہ کہاں سے آئے گی یہ تو قائدہ نہیں تم بچوں کو پرشارت کرنا ہے ہر ایک کے پرشارت سے جانا جاتا ہے جو اچھی ریتی پڑھتے ہیں ان کو جہاں تہاں بلائی جاتا ہے بابا جانتے ہیں کون کون اچھی ریتی سروس کر رہے ہیں بچوں کو اچھی ریتی پڑھنا ہے اچھی ریتی پڑھیں گے تو گھر لے جاؤں گا پھر سورگ میں بھیج دوں گا نہیں تو سجائیں بہت کڑی ہیں پد بھی برشٹ ہو جائے گا سٹوڈنٹ کو ٹیچر کا شو نکالنا چاہیے گولڈن ایج میں پارس بدھی تھے ابھی ہیں آئیرن ایج تو یہاں گولڈن ایج بدھی ہو کیسے سکتی ہے وشو میں شانتی تھی جبکہ ایک راجتہ ایک ہی دھرم تھا اکبار میں بھی تم ڈال سکتے ہو بھارت میں جب ان کا راجتہ تو وشو میں شانتی تھی آخرین سمجھیں گے جرور تم بچوں کا نام بالا ہونا ہے اس پڑھائی میں کتنے کتاب آدھی پڑھتے ہیں یہاں تو کچھ نہیں پڑھائی بلکل سہج ہے باقی یاد میں اچھے اچھے مہارتی بھی فیل ہے یاد کا جوہر نہیں ہوگا تو گیان تلوار چلے گی نہیں بہت یاد کرے تب جوہر آئے بھل بندھن میں بھی ہیں پھر بھی یاد کرتے رہتے ہو تو بہت فائدہ ہے کبھی بابا کو دیکھا بھی نہیں یاد میں ہی پرانچ چھوڑ دیتے تو بھی بہت اچھا پد پا سکتے ہیں کیونکہ یاد بہت کرتے ہیں باپ کی یاد میں پیار کے آنسو بہاتے ہیں وہ آنسو موتی بن جاتے ہیں اچھا میٹھے میٹھے سکل دے بچوں پرتی مات پتہ باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ موننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے روحانی مات پتہ باپ دادا کو یاد پیار گوڈ موننگ اور نمستے 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 دھارنا کے لیے مکھ سار پہلا اپنے لیے سویم ہی پرشارت کر اونچ پت پانا ہے پڑھائی سے سویم کو راجت لگ دینا ہے گیان کو اچھی ریتی دھارن کر صدا حرشت رہنا ہے دوسرا گیان تلوار میں یاد کا جوہر بھرنا ہے یاد سے ہی بندھن کٹنے ہیں کبھی بھی گندے بائسکوب دیکھ اپنے سنکلپوں کو آپاویتر نہیں بنانا ہے وردان صدا ایکانت اور سمرن میں ویست رہنے والے بے حد کے وانپرستی بھاو ورطمان سمائی کے پرمان آپ سب وانپرستا وستہ کی سمیپ ہو وانپرستی کبھی گنیوں کا کھیل نہیں کرتے وہ صدا ایکانت اور سمرن میں رہتے ہیں آپ سب بے حد کی بانپرستی صدا ایک کے انت میں ارثات نرنتر ایکانت میں رہو ساتھ ساتھ ایک کا سمرن کرتے ہوئے سمرتی سوروپ بنو سبھی بچوں پرتی باپ دادا کی یہی صبح آش ہے کی اب باپ اور بچے سمان ہو جائیں صدا یاد میں سمائے رہے ہیں سمان بننا ہی سمانا ہے یہی وانپرستی استتی کی نشانی ہے سلوگن آپ حمد کا ایک قدم بڑھاؤ تو باپ مدد کے ہزار قدم بڑھائیں گے اوم شانتی لاغ کرے دنیا تیرا ساتھ نہ چھوڑیں گے تیرا ساتھ نہ چھوڑیں گے لاغ کرے دنیا تیرا ساتھ نہ چھوڑیں گے تیرا ساتھ نہ چھوڑیں گے تیرا بانکر تجھ سے او بابا تیرا بانکر تجھ سے او بابا مکھ نہ موڑیں گے تیرا ساتھ نہ چھوڑیں گے تیرا ساتھ نہ چھوڑیں گے